آداب ناظرین آئینڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات کرونا کے چہیتے آئینڈی ٹوڈے سچ بات سبی تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ سہت اور آپ سلسلے کے تحت بہت سارے معلوماتی پروگرامز بھی عرصے دراز سے آپ تک پہنچاتا آ رہا ہے لہٰذا ابھی ہم نے بارش کی وجہ سے پرپنے والی بیماریوں کی معلومات آپ کے لئے لے کر آئے ہیں شہر حیدرباد کے مشہور طبیب ڈاکٹر اثر پاشا جو انٹرنل میڈیسن میں ایم ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں اور شہر کے کارپوریٹ ہاسپیٹل میں برسرکار بھی ہیں انہوں نے آئی این ڈی ٹوڈے کے نمائندے خاص سے باچیت کرتے ہوئے ہمارے کروڑوں چاہنے والوں کے لئے بارش کی وجہ سے سماج میں پھیلنے والی بہت ساری بیماریوں پر روشنی ڈالی ہے ڈاکٹر اثر پاشا تعرف کے محتاج نہیں ان سے ملاقات کے خواہش مند حضرات نیچے دیئے گئے فون نمبر پر ان سے آسانی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور جیسے کی بارش آنے سے کیا کیا اس کے نتائش ہوتے ہیں بارش سے اس کے ہونے والی بیماریاں اور ان سے کیسا بچے اس بارے میں میں آپ کو شارٹ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ جب اگر بارش اگر آپ راستے میں ہیں اور بارش ہو رہی ہے تو کچھ لوگ بارش کا مزہ اٹھانے کے لئے لطف اٹھانے کے لئے بارش میں بھیگتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں یا پھر باہر رہتے ہیں تو یہ زیادہ یہ نہ کریں آپ بارش میں بھیگ جانے سے زیادہ جو ہے آپ کو فلو ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں تو یہ چیز میں آپ اوائٹ کریے خاص کر کے ایسے پیشنٹس جنہیں اسٹھما کی شکایت ہے یا جن کو سائنس کا پرابلم ہے کافی چھوٹے بچے جن کو اکثر سائنس پرابلم ہوتا ہے یا پھر سی او پی ڈی جو ہم کہتے ہیں سموکنگ جو کرتے ہیں لوگ اس سے کافی امپیکٹ ہوتا ہے جو لوگ زیادہ بارش میں بھیگتے ہیں نمبر دو جو ہیں جب آپ پانی میں جب آپ کو معلوم ہے کہ باہر برسات ہو رہی ہے اور گھر سے پہلے نکلنے سے پہلے آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے پاس پروڈکٹیو جو ویرنگ ہے جیسا امبریلا ہو گیا چھاتا ہو گیا یا پھر رین کوٹ ہو گیا یہ پین کے آپ نکلیں یہ تو کوئی ایسی خاص بتانے والی چیز نہیں ہے لیکن آج کل یہ بھی بولنا ضروری ہو گیا ہے اور نمبر دو اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں بیماری جیسے بریڈنگ پلیسز پانی ڈبرے کی طرح ٹھہر جاتا ہے چاہے روڈ میں راؤ یا گھر میں راؤ پانی جب ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر جب وہاں پہ جو ہے موسکیٹو سٹارٹس ملٹیپلائنگ وہاں پہ آپ مچھر کافی پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے جب یہ مچھر سے اکثر جو اب زیادہ تر ہم اپیڈیمک دیکھ رہے ہیں وہ ڈینگو کا دیکھ رہے ہیں ہیدر آباد میں کافی زیادہ ڈینگو کے پیشنٹس ہو رہے ہیں جس کے ویسے کافی لوگ پریشان ہیں اسے فیور باڈی پینس اور کافی پیشنٹس جو ہے وائٹ سیل جو بلتے ہیں پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ان کے کافی ڈراؤپ ہوتے ہیں جسے پیشنٹ میں دہشت کا جیسا ہے ماہول جیسے ہو جاتا ہے تو آپ یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے آپ آوائٹ کریں کہ کوئی بریڈنگ پلیس نہ ہو خریب میں اور سموکنگ آوائٹ کریں اور خاص کر کے جو سائنس کے پیشنٹ ہے استما کے وہ خاص خیال رکھے ہیں اور جب ان کو ایکیوٹ اٹیک ہو تو فوراں جو ہے ڈاکٹر سے روجو ہو جائے اور کچھ لوگ جن کو ڈائیبیٹیز ہیں بلڈ پیشر ہے جو ضعیف ہیں جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے وہ ڈلے نہ کریں ڈاکٹر سے ملنے میں کیونکہ جب بیماری شروعات میں صرف آپ کے گلے تک رہتی ہے جگہ آپ اس کو نظرانداز کر دیں گے تو پھر وہ گلے سے اتر کے نیچے آپ کے فیبروں تک جب جاتی ہے تو وہ ایک سیریس قسم کا انفیکشن ہو جاتا ہے جسے وائرل نیمونیا کہتے ہیں تو اس سے آوائٹ کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے جو ہے فوراں روجو ہو جائیں یا پھر جیسے کہ آپ آوائٹ ایکسوزر ٹو کول کچھ لوگوں کو جو ہے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کئی لوگ میں دیکھتا ہوں آئس کریم کھاتے ہیں یا تھنڈا پانی پیتے ہیں یا آئی سی میں رہتے ہیں تو آوائٹ ایکسوزر ٹو کول ان اول فارمز یہ ضروری ہے کہ آپ سرد موسم سے یا سرد چیزوں سے آپ بچیں اور کچھ لوگوں کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بارش برسات آنے سے پہلے ٹیمپریچر جیسے گرمیوں کے سیزن جس شروع ختم ہونے میں ہے اس وقت میں جو لوگ اکثر سائنس کے آپ پرابلم جنہیں بارشات میں ہوتا ہے پھر ان سے یہ ریکمنٹ کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو فلو ویکسین لے لیں تاکہ ان کو بار بار یہ جو سردی میں جو بار بار ان کی سائنس کا پرابلم ہوتا ہے یا آسٹما کے اٹیکس ہوتے ہیں تو اس سے وہ بچ سکتے ہیں یا اگر انفیکشن ہو بھی تو اتنا شدید انفیکشن نہیں ہوتا اور ڈنگوک کے علاوہ جیسے کہ دوسری بیماریاں ہیں مچھر سے پہننے والی ملیریاں ہیں آج کل ملیریا تو کم ہو گیا ہے لیکن اس کا کنٹرول کافی اچھا ہے لیکن پھر بھی کئی پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی جو ملیریا کے بھی شکار ہیں تو کئی لوگ جو ہے اس کو نظر انداز کرنے سے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آئی سیو تک جانے کی مطلب نوبت آ جاتی ہے تو ایسے وقت میں بخار کو وائرل فیور سمجھ کے آپ نظر انداز نہ کریں ڈاکٹر سے فوراں روجو ہو جائیں برسات میں ایک اور چیز کم ہے آپ کو جو ہے ریکمینڈیشن دوں گا جیسے باہر کے خاص کر کے جو پانی ہیں باہر وہ چیزیں آپ آوائیڈ کریے باہر جو پانی بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی اس میں بھی کافی کنٹیمنیشن ہوتا ہے تو اس سے کافی زیادہ انفیکشنز ہوتا ہے جیسے آپ کو جانڈیس ہو سکتا ہے اور آپ کو گیسٹرو انٹرائٹیس ہو سکتا ہے انٹرائٹیس ہو سکتا ہے تو یہ دست لگ سکتے ہیں تو خاص کر کے چھوٹے بچوں میں یا پھر ایون زعیف لوگوں میں کافی اس کے نتائج بڑے ہو سکتے ہیں تو آپ اس پہ جو ہے باہر کے پانی کو بھی آپ پینے سے آپ آوائیڈ کریے اور یہ چھوٹے سے جو ہے ٹیپس ہیں میں اے طرف سے آپ سب کے لیے آپ ان کو جو ہے پرپرلی فالو کریے کہ آپ پہلے سے برسا سے بچیے نمبر دو آپ سموکنگ آوائیڈ کریے نمبر تین اگر ضرورت ہیں تو آپ کی جیسی عمر زیادہ ہے تو آپ ویکسین کا استعمال کریے اور اگر گھر میں کچھ بریڈنگ پلیسز ہے جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے تو اسے آپ کلین کروائیے آپ کے محلے میں اگر پانی کئی ٹھہرا ہوا ہے تو ایز ای سوشل ریسپانسیبیلٹی آپ وہ جگہوں کو بھی آپ آپ ساف کروائیے تاکہ وہاں سے جو مچھر جو ملٹیپلائیں ہو رہے ہیں پھر واپس آپ کے ہی گھر میں وہ جو ہے ان کا جو ہے اٹیک ہوگا اسے کئی بیماری آنگی تو آپ اسے بھی کلین کرائیے اور تھنڈے پانی سے پنکھے سے اے سی سے ان سب چیزوں سے آپ دور رہیے اور گھر میں ساف پانی کا استعمال کریے آپ باہر کے پانی مت لیجئے اللہ حافظ بھگوان دیوی ہسپٹل ڈاکٹر روم پرکاش اگروال پریزنس جو ہی کلینکس اٹھ شیک پیٹ پچیس سالوں سے اورثوپیڈکس سرویسز خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں بھگوان دیوی ہسپٹل ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر روم پرکاش اگروال ایمیس آرثو سینئر اورثوپیڈک سرجن ڈاکٹر اربند کمار ایمیس آرثو سینئر اورثوپیڈک سرجن ڈاکٹر اربند کمار treatment for difficult fractures joint replacement آرثوسکوپی سرجری spine surgery all under one roof ہزاروں مریضوں کا کامیاب الاج جدید تکنولوجی کے زریے تمام اورثوپیڈک سرویسز ایک ہی چھت کے نیچے modern operation theater 24 hours digital x-ray ultrasound diagnostics operations facility and pharmacy جوہی کلینک third floor above reliance trends beside D-mart ڈولی چوکی شیک پیٹ ہیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں موسیقی موسیقی